بادل کو شبنم کیا سمجھے سورج کو شرارہ کیا جانے رحمان و رحیم ہے وہ کو اتنا انسان بچارہ کیا جانے ایک محبت ہے جو بندے کی محبت ہے اسے نہ خطاب سمجھئے نہ فن نقابت سمجھئے نہ فن نقابت سمجھئے میں اپنی تمام اور مشاہدات کا ایک نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافظ ایک ایسا ضرورہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ہم رب کی رحمتیں لے کر لوٹیں ہوایت آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دور عبورت میں چونکہ انہیں اللہ حسی کلام کا شرف واسن تھا رب سے عرض کی مولا میں تیرے کسی ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس سے تو بہت پیار کرتا ہے رب سے محبت کا تو ہر ایک دعوی کرتا ہے وہ کتنا خوش نشید ہوگا جس سے رب محبت کرتا ہوگا پتہ بتا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتے پر پہنچ گئے اس بندے کی تلاش میں جس سے جو اللہ حرکل عزت کا بہت محبوب ہے اور برگزیدہ ہے تلاش کرتے رہے جو پتہ بتایا گیا تھا وہاں پہنچ کر لیکن وہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کچھ دیر بعد کچھ ساتھوں کے بعد ایک آواز سماتوں سے ٹکرائی سبحان اللہ ہے وَلَا اِلَا حَمْدُ اللَّهُ وَنَّا حُبْرُ یہ صدا بڑے تسلسل اور تواتر کے ساتھ آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز کی طرف لگ لے دیکھا کہ یہ آواز وہ بہت بڑے پتھروں کے نیچے سے آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر ہٹایا ایک شخص لیچے موجود ہے جسے سانس آنے قوت گویائی اور قوت سماد کی وجہ سے آپ انسان کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی اوز واضح نہیں ہے نہ اس کے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں کہاں ہیں نہ پیر معلوم ہوتے ہیں نہ چہرہ واضح ہے بس یوں سمجھ دیجئے کہ گوشت کا لتھرا ہے جو اللہ حرق العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کی جانت اللہ کی بارگاہ سے اشارہ فرمایا گیا تھا آپ نے اس بندے سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ اے بندے تجھے اللہ نے ایسا کیا عطا کیا ہے کہ جس پر تو اس کا اتنا شکر عدا کرتا ہے فرمایا کہ مجھے سانس عطا کی ہے جس کی کوئی قیمت عدا نہیں کر سکتا ہے قوت گویائی عطا کی ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمہ وقت رب کی قبریائی بیان کرتا رہے مجھے سننے کی صلاحیت بتاتا ہے جس کا کام ہے کہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر سنتا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی کیفیت پر رشک آیا اور چاہا جب آپ کسی رشتے سے کسی تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی محبت کے لیے ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں اس کی خدمت خواہ ایسے ہی کروں کہ جہاں سے اس نے گزرنا ہے وہاں سے پتر ہی اٹھا دوں آپ نے اسی لیت سے اسی خلوص اور محبت کے ساتھ کچھا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا اس نے کہا اب دیکھئے یہ بندے کی محبت تھی یہ محبت بندے کی محبت تھی رب کی محبت کیا ہے عرض کیا میری دو خواہشیں ہیں پہلی خواہش اب خواہش سنیے گا اور اس کی گھرے ہونا اس کی تکمیل دیکھے گی دو خواہشیں کیا ہیں پہلی خواہش کے یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ قریم اللہ کا دور بندہ میری خواہش ہے کہ دب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجھے ملات کھراتے ہیں آپ سمجھے بات جہاں سمجھے مہا سبحانہ اللہ علیہ وسلم دعویٰ سے کہیے یہ آپ بھی کہیے محفل کا مقصد یہی ہے کہ ہم مل جن کر آکھا اس سلام کریں کریں گھر پر بیٹ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے تھے آپ گھر پر بیٹ کر سن سکتے تھے اس پروگرام کے ویڈیو بانتے ہیں تو بھر پر دیکھ سکتے تھے لیکن یہاں اکٹھے ہوئے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہو کر حضور حضور بارگاہر میں حضرانہ اپنی بکیش کریں آپ سوال اللہ کے ذریعے نعروں کے ذریعے اس انداز بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکتے ہیں فرمائش یہ تھے کہ مجھے حضرت نوسیٰ علیہ السلام سے رب بلا بلاد پر آتے یہ فرمائش اس کی زمان پر اب آ رہی ہے لیکن اللہ اس کی خواہش فرمائش کے زمان پر آنے سے پہلے پورا کر چکا ہے پورا فرما چکا ہے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں شان سے ربا ہو گئے فرمائے کہ دوسری خواہش کہاں بہت دیر ہوئی روحانی نہیں کیا ہے گیاس بہت مہرین ہی ہے کسی صدر سے پانی مان جائے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے سات روایت میں آتا ہی ایک آبادی تھی وہاں سے پانی دیا ہیا اور اس سے پانی کھلانے کے لئے پانی باہر لائے جب پانی کسی بسکر میں لے کر وہاں پہنچے تو جہاں اس بندے کو چھوڑ گئے تھے اب وہ بدلہ وہاں پر موجود نہیں کچھ خون کے نشانات ہاں جو اس بات پر پتا بتا رہی ہے کہ ان کی غیر موجودی میں اسی چرمدے کا یہاں سے قدر ہوا تھا اس نے ایک گوست پر زودتا پڑا ہوا آیا اور اسے چھوڑ پڑا چلا چلا گیا اب وہ شخص جگہ میں موجود نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سرابہ آسوزا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سرابہ آسوزا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہے نگاہِ نگاہِ نگوست کو آسمان پر اٹھا کر دیکھا دیکھتے کیا ہے کہ ایک ناجمان ہے جو حوضے قوسب پر بیٹھا اپنی پیاس پر بجا رہا ہے جام گوسب پی رہا ہے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں اس کا رب ہوں اسے اس پہلی سان سے رزق عطا کر رہا ہوں میں تجھ سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں کیا اس کی یہ خواہش صرف تُو نے سنی تھی میں اس کا رب ہوں مجھ سے یہ دوارہ نہ ہوا جب تک تک تُو پانی لے کر آیا موسا میں نے اس سے پہلے اسے جامع کاؤسر بلا دیا اس سے پہلے میں نے اسے جامع کاؤسر بلا دیا یہ رب کی محبت ہے بندے کی محبت رحمان رہیم کتنا انسان بچارہ چاہ جانے